ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹینڈم لیفٹنگ کے بارے میں ہے ٹینڈم لیفٹنگ وہ لیفٹنگ ہے جو ایک لوٹ کو دو کرن اٹھائے جب ہم دو کرن سے ایک لوٹ کو اٹھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کپاسٹی کیسے پتا ہوگا تو آج اس ویڈیو کے اندر میں وہی چیز کو میں بتاؤں گا کہ اس لوٹ کا کپاسٹی ہم کیسے جانے تو اس ویڈیو میں آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ٹینڈم لیفٹنگ کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایسا لیفٹنگ کرتے ہیں جہاں پر کوئی کرن کا کپاسٹی نہیں بن رہا یا کوئی اتنا لانگ میٹریل ہے یا ہم کچھ ایس طریقے کا کوئی ایسا لانگ بیسٹنس کا میٹریل ہے تو وہاں پر ہم ٹینڈم لیفٹنگ کا استعمال کرتے ہیں یا وہاں پر کپاسٹی نہیں بن رہا ہے یا وہاں پر کمپنی کے پاس دو پچاس پچاس ٹن کا کرن ہے تو اُتھ جگہ پر ہم ٹینڈم لیفٹنگ کو استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو کپاسٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ٹینڈم لیفٹنگ کے دوران ہم کیسے کلکولیشن کریں گے کلکولیشن میں ہمیں کیا کیا فارمولا یوز کرنا ہوگا جو فارمولا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو پیکٹیکل میں آپ پیکٹیکل ویڈیو ضرور دیکھیں ہلو فرینڈ جیسا میں نے آپ کو پیکٹیکل میں میں بتایا کہ آپ کو ایک پیکٹیکل بتاؤں گا یہ ہے ٹینڈم لیفٹنگ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینڈم لیفٹنگ پلان ہے آپ اس کا لوڈ کلکولیشن ہم کس طریقے سے کریں گے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لمبا لیند بارہ میٹر کا کوئی لیند کا جو لوڈ ہے آپ کا جو لیند ہے اس کا بارہ میٹر ہے اس کا جو ویٹ ہے بیس ٹن ہے تو ہم کیسے جانیں گے کی کرین اے پر کتنا لوڈ جائے گا اور کرین بی پر کتنا لوڈ جائے گا تو ہم کس طریقے سے اس کا کلکولیشن کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بارہ میٹر ہے تو جس کا جو ہگ جو ڈسٹینس ہے وہ چھ میٹر اور چھ میٹر تو اس کے اندر جب ہم کلکولیشن کریں گے کس طریقے سے کریں گے جیسا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بیس ٹن آپ کا میٹریل ویٹ ہے اور چھ میٹر یہ ہے آپ کا جو ویلو ہے یہ آئے گا ون ٹوانٹی ون ٹوانٹی کو ہم جب ڈیوائٹ کریں گے بارہ سے جب ہم کو ٹوٹل کرنا پڑے گا تو جب ہم ٹوٹل کریں گے تو آئے گا دس ٹن مطلب بیس ٹن کا میٹریل ہے اس کے گریویٹی کے بیچ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں گریویٹی لوگو گریویٹی کے آپ بیچ میں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھ میٹر اور یہاں پر چھ میٹر جس کے کارن یہاں پر اس کرن پر دس ٹن اور اس کرن پر دس ٹن گیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ٹینڈم لفٹنگ ہوتا ہے سیڈلی ڈاریک ایسا اٹھا کر اور کسی ٹیلر پر رکھ دیا جاتا ہے اس کو نہ کی تیڑا کیا جاتا ہے نہ کچھ اس طریقے سے اگر آپ کا ویٹ کبھی یہاں پر اگر ہم لوگ سلنگ لگائے ہیں تو وہاں کبھی ہمیں کلکولیشن کر لینا چاہیے اس کو میں آپ کو نیشٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا تو یہ ہم کس طریقے سے کریں گے اس کا کلکولیشن تو سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے 20 ٹن ہم لوگ نے میٹریل کا ویٹ ڈال دیا اس کے بعد ملٹیپلائے 6 میٹر یہاں سے جو 6 میٹر ہے 6 میٹر کیے تو اس کا جو ویلو ہے 120 آیا جب ہم 120 کو ڈیوائٹ کریں گے پورے میٹر سے جیسے ہمارا ہی جو 12 میٹر کا جو لوڈ ہے ہم اس کو ٹوٹل کریں گے 12 میٹر جب ہم دیکھیں گے کہ 10 ٹن کا ہمارا ویٹ کپاسٹی آ چکا ہے تو آپ کچھ اس طریقے سے ٹینڈم لیفٹنگ کلکولیشن کر سکتے ہیں آپ کو میں نیشٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس میں ٹینڈنگ لیفٹنگ کا کلکولیشن آپ کس طریقے سے کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینڈم لیفٹنگ ہے ٹینڈم لیفٹنگ میں اس طریقے سے کریں گے کیرین اے کیرین بی آپ اس کا لوڈ کا دیکھ رہے ہیں کتنا لیند ہے آپ پورا ٹوٹل لے لیں گے اس کا پہلے سب سے پہلے آپ کو گیرے ویٹی دیکھنا ہوگا میٹریال کا گیرے ویٹی سے ڈسٹینس کتنا ہوق کا ہے آپ کچھ اس طریقے سے دیکھ لیں اور اس گیرے ویٹی سے اس میٹریال کا ہوق ڈسٹینس کتنا ہے تو آپ کچھ اس طریقے سے آپ اس کا سیم کلکولیشن کر سکتے ہیں اگر اس کیرین کا hook distance یہاں پر 3 میٹر ہے تو آپ 3 میٹر ڈالیے سیم کچھ اس طریقے سے جیسے یہ ہمارا 20 ٹن کا load ہے 20 ٹن کے بعد ہم multiply کریں گے 6 میٹر اگر آپ کا نہیں ہے یہاں سے distance تو آپ اس کو 3 میٹر لے لیجئے آپ کا جو value آیا 60 آیا 60 value کو ہم لوگ divide کریں گے 12 میٹر سے تو یہ آپ کا 5 ٹن آیا weight کیونکہ اس کا جو distance ہے یہ کم ہے load بھاگ گیا اس طرف اس کے پاس زیادہ weight جائے گا تو کچھ اس طریقے سے ہم لوگ tandem lifting کا calculation کر سکتے جیسے میں نے آپ کو practical میں بتا دیا اگر آپ کو کچھ questions ہے آپ ویڈیو کے اندر comment ضرور کریں آپ یہ دیکھ رہے یہ calculation آپ یہ ضرور یاد رکھیں 20 ٹن کا جو material ہے اور 6 میٹر آپ کا distance ہے اس کا جو value آیا 120 آیا اور 120 کو ہم لوگ divide کریں گے 12 میٹر سے جو total جو اس کا length ہے اور اس کے بعد ہم لوگ 10 ٹن ڈالیں گے اس کا میں calculation الگ الگ اس لئے نہیں کیا کہ same distance ہے a कرین پر بھی weight same آئے گا اور कرین b پر بھی load same آئے گا تو اس کے لئے میں نے different نہیں کیا اور میں نے اس کے لئے اس کو ready کر کے رکھا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکو تھوڑا اور اچھے سے